بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل رمضان کلینیکل ایسسٹنٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بطر حالت میں ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ہے سیروپ ڈو میل کے بارے میں سیروپ ڈو میل کے کیا کیا بینیفیٹ ہیں اور اس کے کیا کیا سائیڈ ایفکٹ ہیں یہ سیروپ ہم کن کن بیماریوں پر یوز کر سکتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں یہ سیروپ کس کمپنی کا ہے اس کا فارمولا کیا ہے اس کی پرائس کیا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کمپنی کی تو یہ سیروپ بیرٹ کمپنی کا ہے اور اس کا فارمولا ہے ڈوم بیری ڈن اور یہ سیروپ سکسٹی ایمل میں دستیاب ہے اور اس کی پرائس ہے نائنٹی نائن روپیز اب بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹ کی تو یہ سیروپ میدک کے لیے استعمال ہوتا ہے میدک کی جلن میدک کی تضابیت میدک کا باریپن اور الٹی رکنے کے لیے سیروپ استعمال ہوتا ہے ایسے افراد جن کو میدک کی خرابی کے لیے سے الٹی لگتی ہے کھانا حضم نہیں ہوتا یا میدے میں جلن ہو جاتی ہے سینے میں جلن ہو جاتی ہے میدک کا درد ہوتا ہے یا کھانا حضم نہیں ہوتا اس طرح چھوٹے بچے جن کو میدک کا مسئلہ ہے یا خوراک حضم نہیں ہوتی دوت پینے کے بعد الٹی لگتی ہے یا بخار کی وجہ سے الٹی لگتی ہے تو اس طرح میں یہ سیروپ چھوٹے بچوں کو بیدر سکتے ہیں اور بڑے لوگ بھی یہ سیروپ استعمال کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کے یوز کی تو جو بڑے لوگ ہیں وہ دو دو چموچ تین ٹائم کھانا کھانے سے آدھا گیٹا پہلے استعمال کر سکتے ہیں اور چھوٹے بچے ایک ایک چموچ تین ٹائم یا آدھا دو چموچ تین ٹائم دے سکتے ہیں دودھ دینے سے پہلے دے سکتے ہیں یا ڈاکٹر کی ہتاریت کیمتہ بھی دے سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کے سائد وقت کی تو وہ دیز کی وجہ سے سر کا درد ہو سکتا ہے موخ خوشک ہو سکتا ہے اور پیٹ میں درد ویرہ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کرنا سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کر کے استعمال کریں کیونکہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنائی جاتی ہے یہاں آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے نیکٹ دیدہ آپ سے جل چاؤں گا اللہ تعالیم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم اللہ حافظ